بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج آپ کو کیٹلا فش کی چرائی فارمولا بتائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ فارمولا جو ہے یہ فارمولا استاد شوپت حسین فرام لاہور یہ ان کا ہی فارمولا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے انگلرز ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے شکار کیے انہیں زبردست شکار کرتے ہیں ماشاءاللہ سے تو یہ آپ دوستوں اور بھائیوں کے لیے یہ انہوں نے گفت کیا ہے تو توفہ دیا ہے میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل بتاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو اچھے شکار ہوگا اچھی گیم ہوگی اور زبردست شکار ہوگا تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے آپ کو اس فارمولے کے بارے میں بتاتے ہیں اس فارمولے کے بارے میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ان میں کون کون سے اجزاء استعمال ہوں گے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے بنانے کا تیار کرنے کا تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے بہولی والا دودھ بہولی والا دودھ آپ کو چاہے بحث کا ملے یا گائے کا ملے ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ کو ملے آپ نے اس کو بنانا تیار کیسے کرنا ہے آپ نے وہ دودھ لے کر آنا ہے اور آپ نے اس کو پکانا ہے یہ دھیان رہے کہ وہ جلے نہ آپ نے اس کو اچھی طرح پکا لینا ہے جب وہ گاڑا ہو جائے تو آپ نے ایک مل مل کا کپڑا لینا ہے اس کو اس کپڑے میں چھان لینا ہے کہ پانی آپ نے اس کا نکال لینا ہے اور باقی جو اس میں بہولی بچے گی وہ آپ نے کسی چھاؤں پہ کسی چیز کے اوپر آپ نے اس کو لٹکا دینا ہے وہ پانی اس کا خوشک ہوتا رہے گا نیچے ٹپکتا رہے گا اور وہ خوشک ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو جب آپ کو لگے یہ خوشک ہو گیا تو آپ نے اس کو وہاں سے اتار لینا ہے پنکے کے نیچے آپ نے اس کو ایک شیٹ بچھانی ہے کوئی شیٹ لے لیں تصویر بھی میں انشاءاللہ منشن کر دوں گا کوئی شیٹ لے لیں آپ شیٹ کے اوپر اس کو آپ نے باریک باریک پھیلا دینا ہے باریک باریک پھیلانے کے بعد آپ نے اس کو خوشک ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے جب آپ کو لگے یہ خوشک ہو گیا ہے تو آپ اسے مکسری میں ڈال کر گرینڈ کر لیں گرینڈ کر کے سفوک بنا لیں پاودر بنا لیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو پھر سے اسی شیٹ کے اوپر آپ نے پھر سے ڈال دینا ہے اور دوبارہ اس کو خوشک کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ یہ بلکل خوشک ہو گئی ہے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ ابھی بھی تھوڑا موٹا رہ گیا تو اس کو دوبارہ سے آپ گرینڈ کر سکتے ہیں اگر صحیح ہے تو پھر ٹائٹ جار لیں اور جار میں آپ نے اس کو ڈال کر سیف کر لینا ہے یہ آپ کی بہلی تیار ہو گئی اگر آپ کو بہلی والا دودھ نہ ملے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے آپ نے دودھ لینا ہے دودھ کو آپ نے پھار لینا ہے وہی پراسس کرنا ہے جو بہلی کے ساتھ کرنا ہے تو یہ دو چیز اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ مارکیٹ میں سے دودھ لائیں جو ایک ہوتا ہے سادہ دودھ دوسرا ہوتا ہے ملائی والا دودھ ملائی والا دودھ آپ لے کر آئیں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ تینوں ایک ہی اس حساب سے بنا کر کھیل سکتے ہو دو طریقے بہلی کا دودھ دوسرا دودھ پھارنا تیسرا جو ہے دودھ سوخا دودھ ملائی والا لینا یہ تین ایک ہی کٹیگری کی چیزیں ہیں آپ اسی کو ایسے اپنے گرونٹ چرائی میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے لینا ہے لہسن پورڈر تصبیر بھی میں انشاءاللہ منشن کر دوں گا لہسن پورڈر لینا ہے آپ نے لہسن پورڈر اپنے پاس پہلے آپ کو انگریڈین بتا دیتے ہیں اس کے بعد اس کا بنانے کا طریقہ اور مقدار بتائیں گے ویڈیو کو اس کی مت کیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور انشاءاللہ آپ کو فیدہ ہوگا اگر ویڈیو کو آپ پورا نہیں دیکھیں گے تو کوئی سٹپ رہ سکتا ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے آپ نے لیسن پورڈر لینا ہے وہ اپنے پاس سیف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے چوکر وہ بھی اپنے پاس سیف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے کبھوتر دانا اس میں کئی چیزیں مکس ہوتی ہیں اور کبھوتر دانا آپ نے لینا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے پینٹ کی کھل مونگ پھلی کی کھل اگر آپ کو مونگ پھلی کی کھل نہیں ملتی تو آپ بادام کی کھل لے کر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے لینا ہے چاول جو اس کا چرائی صفوف جو کوئی دوست پھکی بھی کہتے ہیں ہم تو چرائی برڈری کہتے ہیں کوئی دوست پھکی کہتے ہیں کوئی دوست چرائی کہتے ہیں جو جری بوٹیوں سے بنتا ہے وہ اینڈ میں آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ وہ آپ نے کون کون سی جری بوٹی اس میں استعمال کرنی ہے پہلے نمبر پہ آپ نے لینا ہے جڑپان جڑپان آپ نے لینا ہے پندرہ گرام اس کے بعد آپ نے لینا ہے ورچ ورچ آپ نے لینا ہے پندرہ گرام اس کے بعد آپ نے لینا ہے کپور کچری وہ بھی آپ نے پندرہ گرام ہی لینا ہے یہ تین جڑی بوٹی ہیں ہو گئی یہ اجزاء آپ کے ٹوٹل چرائی میں مکمل ہو گئے آپ اس کو بنانا کیسے ہے اور اس کی مقدار کتنی لینی ہے آپ یہ طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں ایک شیر بچھا لینی ہے ایک کیجی ہم نے کھال لینی ہے آپ کو جو بھی ملے کھل بادام کی ملے پینٹ کی ملے جو بھی ملے آپ کو وہ کھل آپ نے اس کو نیچے بچھا دینا ہے بچھانے کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے دودھ جو ہم نے بہلی والا دودھ تیار کیا ہے اس کو بنایا تیار کیا ہے یا کوئی بھی آپ جس طریقے سے آپ کو اچھا لگے آپ اسی ساب سے بنا سکتے ہیں جو مکمل طریقہ کار تھا اس کا میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا اس میں سے آپ نے ایک پاؤ وہ سوکھا دودھ لے لینا ہے اس میں آپ نے ایک پاؤ دودھ لے کر اس میں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک مٹھی اس میں چوکر ڈالنا ہے وہ بھی آپ نے ڈال دیا اب آپ نے دو چمچ لہسن پورڈر اگر آپ کو لہسن پورڈر نہیں ملتا تو آپ دیسی لہسن لیں اس کو آپ چھیل کر ایک دو دن کے لیے خوشک ہونے کے لیے رکھ دیں چھاؤں پہ رکھنا ہے دھوپے ضروری نہیں آپ نے دھوپے اس کو نہیں رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پیس لینا ہے وہ بھی ایک چمچ ڈیر چمچ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں چاہے دو کر سکتے ہیں اگر آپ کو لہسن پورڈر نہیں ملتا اس کے بعد آپ نے دو چمچ لہسن پورڈر اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں کبھوتر دانا آپ نے وہ ڈالنا ہے کبھوتر دانے کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کبھوتر دانے کو رات میں بھیگو کر رکھ دینا ہے جب آپ صبح جا رہے ہیں اس شکار پر تو آپ نے اس کے اندر وہ ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے وہ چرائی صفوف جو جڑی بوٹیوں سے ہم نے بنایا تیار کیا تین جڑی بوٹی ہیں ان کو آپ نے پیس لینا ہے صفوف بنا لینا ہے وہ تین جڑی بوٹی ہیں آپ نے اس کے اندر مکمل ڈال دینی ہے اس کی مقدار جو ہے پینتالیس گرام بن جائے گی آپ تھوڑا بہت کم کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ تھوڑا بہت کم بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ تیس گرام پینتیس چالیس پینتالیس اسی کے درمیان آپ کھیل سکتے ہیں اگر اس میں آپ پورا ہی پینتالیس گرام ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ ڈال کر کھیل سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اُبالنے ہیں چاول چاول آپ نے اُبالنے ہیں چاول اُبال کر آپ نے اچھی طرح چاول اُبال لیں کہ جیسے کھڑے کھڑے چاول ہوتے ہیں اس میں تھوڑا بہت زیادہ سخت نہ ہو چاول تھوڑا نرم ہی رکھیے گا چاولوں کو آپ نے وہ چاول ایک پاو چاول دو سو گرام ایک پاو چاول دو سو گرام سے ایک پاو ایک پاو بنتا ہے دھائی سو گرام کا دو سو سے دھائی سو گرام تک آپ چاول اس میں اُبال کر اپنی گرون چرائی میں شامل کرنا ہے چاول ڈالنے سے پہلے جو بھی ہم نے اجزار ڈالے ہیں اس میں سارے آپ نے پہلے اچھی طرح مکس کر لینا ہے جو بھی جتنا چیزیں ہم نے ایڈ کی ہے اس میں آپ نے وہ سارے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اچھی طرح مکس کر لیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے وہ چاول اس میں بعد میں ایڈ کرنے ہیں تھوڑے تھوڑے چاول لے کر آپ نے اس کے اندر مکس کرنے ہیں آپ یہ دھیان رہے کہ اس میں چاول زیادے نہ ہوں اول تو پہلے چاول جتنے آپ نے اُبالے ہیں وہ اس کی مقدار سیٹ ہے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ چاول آپ سے تھوڑے پتلے بن جائیں بہت ٹیپ بن جائیں تو وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اچھا آپ نے اسی میں سے ویڈ چرائی بھی نکال لینی ہے اور گرونٹ چرائی بھی کرنا ہے جب تیار ہو جائے تو آپ نے لڈو بنا کر اپنے پوائنٹ پر تھرو کرنا ہے پانی آپ کا کتنا ہونا چاہیے سات سے آٹھ فٹ پانی ہونا چاہیے پانی زیادہ مٹی والا نہ ہو پانی تھوڑا صاف ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے پوائنٹ آپ کا اچھا ہو اوپر یا نیچے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں اوپر یا نیچے کوئی گہرائی والا پانی ہو تو آپ اسی کے اوپر کی سائٹ بیٹھ کر یا نیچے کی سائٹ بیٹھ کر جہاں پر آپ کو پانی آٹھ فٹ ملے اور نیچے گہرائی ہو یا اوپر گہرائی ہو آپ وہاں پر بیٹھ کر جہاں پر آپ کو آٹھ فٹ پانی ملے آپ وہاں پر یہ گرونٹ چرائی کریں اور اپنی ویڈ چرائی کریں اور شکار کھیلیں اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو تھیل لگیں گے اور ہنڈریٹ پرسنٹ تھیل لگیں گے آپ کو اب آپ نے جب ویڈ چرائی لگانی ہے ویڈ چرائی کے اندر آپ نے ایک ہک لگانا ہے ویڈ چرائی کے اندر آپ نے ایک ہک لگانا ہے جو ہم لنگر بانتے ہیں لنگر ویڈ چرائی سے اوپر کی سائٹ آپ ایک ہک باندیں اس کا پودا جو ہے پودا آپ کا ہونا چاہیے چھے انچ کا چھے انچ کا پودا ہوگا آپ کا اور آپ نے اس کو اپنے ویڈ چرائی پہلے لگا لیں اپنی ویڈ چرائی مضبوط کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ہک ڈال دینا ہے اور اس کی نوک اوپر رکھنی ہے نیچے نہیں کرنی آپ نے وہ نوک اوپر رکھنی ہے اور آپ نے جب ہک لگانا ہے اس کے اوپر اگر آپ کی ہک کی نوک نظر آ رہی ہے تو آپ اس کے اوپر ہلکی سی چرائی لگا دیں ہلکی سی ویڈ چرائی آپ اس کے اوپر لگا دیں یہ آپ کی حق کی نوک نظر نہ آئے ورنہ وہ آپ کو تھیل ویڈ چرائی کو تھیل نہیں اٹھائے گا تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو تھیل لگے گا اور انشاءاللہ اچھا شکار ہوگا زبردست شکار ہوگا یہ ہمارے شوکت بھائی ان کا ہی فارمولہ ہے اور انہوں نے آپ کے لئے گفت کیا ہے اور بس اتنی سی گزارش ہے کہ ان کی طبیعت کچھ ناساد رہتی ہے اور ان کے حق میں دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا کرے اور وہ جل سے جل صحت یاب ہوں بس اتنی سی گزارش ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو مجھے دیجئے اجازت نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ